موت بندے کو ختم نہیں کرتی آپ کہتے ہوں گے حضرت آیا ٹور گیا ہے موقتے گیا ہے ختم تو ہو گیا یاد رکھنا موت اگر بندے کو ختم کرتی تو داتا علیہ جویری کا نام نہ ہوتا موت اگر بندے کو ختم کرتی حضرت خاجہ مہینو دن چیستیج میری علیہ رخمہ کا آج نام نہ ہوتا موت اگر بندے کو ختم کرتی قبلہ پیر نظیر سینشاہ صاحب کا آج نام نہ ہوتا کئی کئی لوگ ایسے ہیں کوٹھیاں تھی بنگلے تھے کروڑر پیہ تھا آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے کبھی دل سے پوچھا ہے کہ سات سات سو سال ہو گئے ہیں ہزار ہزار سال ہو گیا ہے ان کو دنیا سے گئے ہوئے نام بھی باقی ہے ذکر بھی باقی ہے محبت کرنے والے بھی باقی ہے عقیدت کرنے والے بھی باقی ہیں وجہ کیا ہے ایک وہ ہے لاکھوں کروڑر پیہ تھا چھے مہینے کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں ہے ادھر کیا ہے ادھر مال بھی نہیں تھا ادھر کوٹیاں بھی نہیں تھی نام بھی باقی ہے وجود بھی باقی ہے ذکر بھی باقی ہے وجہ کیا ہے وہ جو مد گیا ہے اس نے دنیا تاری کے اندر زندگی گزاری ہے جس کا نام باقی ہے اس نے محمد عربی کی غلامی کے اندر زندگی گزاری ہے یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے موت بندے کو ختم نہیں کرتی قبلہ کیم خادم علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرماتے ہیں مجھے ایک بزرگ نے بات سنائی کہتے ہیں کہ بیلی آ کے لگا کیم جیو فلاں نہیں مر گیا جی پھر تین دن بعد کوئی یہ کہایا کہتا ہے کیم جی فلاں نہیں مر گیا جی ہے پھر دوڑے دن بعد کوئی آیا کہتا ہے کیم جیو فلاں بھی مر گیا جی ہے اب ذرا جملہ سنونا ہے ظاہر کو نہیں لینا میں امتحا آپ کو سمجھاؤں گا کہہ اندر سانو سمجھ نہیں آرہی بندے مردے پہ کیوں نے سانو سمجھ نہیں آرہی بندے مردے پہ کیوں نے اب آپ کو تو یہی پتا ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے جو آیا ہے اس نے مرنا ہے لیکن یہ بابا کیا کہہ رہا تھا اے بابے کے کہنے کا مقصد یہ تھا اے بندہ حضور دا غلام ہوئے تو مر جائے بندہ حضور کا غلام ہوئے تو مر جائے اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہم نے صرف برو کی تقریریں سنی لیکن اندر نہیں دیکھا آپ نے غور نہیں کیا تھا بابے نے اپنی رزوی نے زندگی کے اندر یہ کہا تھا کہ ہزار سال بعد بھی میں ایک قبر پی آکے جو لپئی کا نعرہ لگائے گا اندروں یا رسول اللہ کہہ کے میں وہ جواب دوں گا یعنی بابے نے بتایا تھا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے سارے تقبیر سارے رسولت